اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں میرے سارے بہن بھائی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کا کرم نمازی ہوگی ان پر میاں بیوی کی صلاح کروانا نیکی ہے اور اس کا عجر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے انسان تو کوئی عجر دے نہیں سکتا کسی کام کابل تو اسی نیکی کو ذہن میں رکھ کر ایک میاں بیوی کے درمیان حبت کے لیے ایک نقش آپ کو دے رہا ہوں نقش بنانے کا حقیق کا طریقہ ہوتا ہے ایک چال ہوتی ہے آپ سب سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں یوٹیوب پر بھی فیس بک پہ بھی پبل سیڈی کے لیے نقش تو دیئے جاتے ہیں لیکن ان کی چال اکثر لوگ صرف دکھا دیتے ہیں کہ یہ نقش ہے لیکن اس کی چال نہیں بتاتے یہاں تو ان کو پھر نقش بنانے کا پتہ نہیں لیکن اگر ان کو پتہ ہے تو پھر وہ جان بوجھ کے چال نہیں بتاتے ہیں کسی بھی نقشوں پہ بنانے کے لیے چال ضروری ہوتی ہے چال کے بغیر نقش نہیں بنتا اگر کوئی نقش چال کے بغیر آپ کو بتاتا ہے تو آپ کیسے لکھیں گے اگر تو اسے آپ بس دیکھ لیا لکھ لیا تو پھر وہ نقصان ہے آپ کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ سب سے گزارش کروں گا سنیں جس کی بھی آپ کا دل کرتا ہے جس پہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے ضرور سنیں اس کی لیکن بغیر چال کے کوئی بھی نقش نہ بنانے کی کوشش کریں جب چال پتہ ہے تو پھر ٹھیک ہے نماز بغیرہ پڑھیں پاک صاف کاغذ لیں پاک صاف پینل سے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے لکھیں جو اس کا طریقے کار جو ٹائمنگ دی ہوئی ہے اس کے مطابق لکھیں لیکن اگر آپ کو چال کا نہیں پتا یا آپ کو یہ چیزوں کا نہیں پتا تو بالکل مت کریں وہ فائدے کی بجائے الٹا آپ کا نقصان کرے گی تو آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ چال کے بغیر نقش نہ لکھیں بلکل نقش کا ایک ایک لفظ ایک ایک لائن کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ غلط کریں گے تو الٹا نقصان ہو جائے گا آپ کا تو اس چیز سے بچیں میان بی بی کی محبت کے لئے آپ کو ایک نقش میں آپ کو بتاتا ہوں چال کے ساتھ ٹھیک ہے کرنا کیا ہے نقش میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو اس کا سمجھا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سولہ خانے بنانے ہیں جیسے یہ میں نے سولہ خانے بنا دیا ہوا ہے سولہ خانے بنانے کا بھی آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ سولہ خانے بناتے کیسے ہیں تاکہ آپ دوبارہ کوئی نقش بنانا چاہیں تو آپ کو ایزی ہو چاہے سب سے پہلے آپ نے ایک لائن لگانی ہے لائن الٹی سائٹ کو لگانی ہے جیسے یہ نقش بنے گا ایسے اس سائٹ کو اس سائٹ کو پھر اوپر سے نیچے پھر اوپر سے نیچے کو اس کے بعد آپ اس کو بلکل نیچے سے پورا کریں پھر اس کو بلکل سینٹر میں لائن لگائیں پھر اس کے اوپر یہ یہ آپ نے بن لی اس کے بعد اس کے سینٹر میں لائن لگا رہا ہے ٹھیک ہے اوپر سے نیچے لگا دی پھر یہ پھر یہ یہ آپ کے سولہ خانے بن گئے سب سے پہلے پھر سب سے اوپر ساتھ سو چھاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نقش میں لکھا ہوگا وہ لکھنا ہوگا جس پہ نہیں لکھا ہوگا اس پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح آپ نے یہ خانے بنا لینے خانے بنانے کے بعد یہ اس کی چال ہے یعنی کہ ایک خانہ یہاں سے شروع کریں گے ایک نمبر پھر دو پھر تین کہ جیسے جیسے یہ لکھا ہوا ہے یہ اس کی چال ہے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک خانہ میں فلاں بن فلاں کی جگہ پہ اپنا نام جو آپ کا لکھ رہا ہے بندہ وہ اپنا نام جو لکھوا رہا ہے یا لکھ رہا ہے اپنا نام لکھے بین کی جگہ اپنی والدہ کا نام فلاں کی جگہ آلا حبی فلاں بنت فلاں جس کے لئے لکھ رہا ہے بیوی کے لئے لکھ رہا ہے تو بیوی کا نام بنت اگے ماں کا نام ٹھیک ہے اگر عورت کر رہی ہے تو سب سے پہلے اوپر اپنا نام فلاں بنت فلاں آلا حبی فلا بن فلا یہ لکھ لے یہ ایک نمبر کھانا ہو گیا اس کے بعد دو نمبر کھانا ہے اس میں دو یہ تین نمبر کھانا ہے اس میں چار چار نمبر کھانے میں چھے یہ پانچ نمبر کھانا ہے آٹھ پھر یہ چھے نمبر کھانا ہے اس سائد پر یہ دس سات نمبر کھانے پر بارہ آٹھ نمبر کھانے پر چودہ یہ نو نمبر کھانا ہے تو یہ 9 نمبر خانا ہمارا بنے گا 16 یہ 10 نمبر خانا ہے تو 10 نمبر پر 18 یہ 11 نمبر خالنا ہے 20 یہ سیٹ پر 12 نمبر 12 نمبر یہ بنے گا 22 13 نمبر 24 14 نمبر 28 15 نمبر 15 نمبر 28 14 نمبر 26 اور 16 نمبر پر اس طرح یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو بنا لیں چھوٹا سا ایک جیسے یہ نقش آپ کا لکھا گیا ہے تو اس کو چھوٹا کر لیں جتنا maximum ہو سکتا ہے کرنے کے بعد اس نقش پہ آپ نے کوئی ٹیپ لے لیں سیشہ ٹیپ جیسے آہ مل جاتی ہے اس کو اچھی طرح اس کے اوپر کر لیں تاکہ پانی اس میں نہ جا سکے اس کے بعد اس کو گرین کلر کے کپڑے میں کور کریں اور اگر مرد بنا رہا ہے اپنی بیوی کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے تو اپنے الٹے بازو پہ بان دے گا اور اگر بیوی بنا رہی ہے اپنے خامند کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے انشاءاللہ جدر بھی ہوگے دنیا کونے میں اثر وہاں تک جائے گا صرف نماز کی پبندی آپ نے ضرور کرنی ہے بنانے سے پہلے اگر آپ نماز کی پبند ہیں تو آپ بنائیں اگر نہیں تو کم از کم سات دن پہلے نماز پڑھنا شروع کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں قرآن پاک کھول کے پڑھیں کیونکہ یہ ساری چیزیں نفلی ہیں جو فرض ہے وہ ہم نے ادا کرنے ہیں تو فرض نماز ہے قرآن پاک پڑھنا ہے تو وہ کریں یہ نفلی عبادت پھر فائدہ دیتی ہے تو اپنے بازو پر باندیں تو جہاں پہ بھی ہوں گے آپ کا اگر بیوی بنا رہی ہے تو خامن جہاں پہ بھی ہوں گے انشاءاللہ ان کے دل میں ان کے لئے چاہت بنیں گی تو جن میرے بھائی بہنوں کو اس نقص کی اجازت چاہیے میرا یوٹیوب چینل ہے مومین وظائف اس کو سبسکرائب کر لیں ان کو اجازت ہے اس کے بعد جو بھی وہاں پہ اپلوڈ ہو وظیفہ نقش عمل اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے سبسکرائب کریں آپ کو اجازت ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور صرف جائز مقصد کے لئے بنایا کریں نقش نجائز کام کے لئے بالکل نہیں اور بغیر چال کے بالکل نہیں نقش بنائیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کام ہے کوئی عمل چاہیے وظیفہ چاہیے یا کسی کام کے لئے نقش بنوانا ہے تو میرا ویٹس اپ نمبر لکھا ہوگا آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ